سابق وزیر قانون بابا ریوان لہور آئے تو نیوز کانفنس میں حضبز سابق مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنانا نہ بھولے ان کا کہنا تھا کہ مغل شہزادوں کا کسی سے اتحاد ہو سکتا ہے اور نہ وہ کسی کے ساتھ چل سکتے ہیں بابا ریوان نے کہا کہ نواز لیگ عدلیہ کو سیاست میں نہ گسیٹے عدلیہ کو سیاست میں ملوث نہ کرو لوگ جانتے ہیں کہ آپ مقدر کے ایسے سکندر ہیں کہ گزشتہ تیس سالوں میں آپ کے خلاف کوئی فیصلہ کہیں سے بھی نہیں آیا آپ کے سٹے آرڈر ہو جائیں تو پھر کبھی وہ خارج نہیں ہوتے بھارتی وزیر آزم ان مہند سنگھ کی طرف سے پاکستان کے کشمیر سے دستبردار ہونے سے متعلق بیان پر بابا ریوان نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا سندار صاحب کوئی اپنی شارگ کو نہیں بھول سکتا کشمیر ہماری شارگ ہے اور شارگ کے بغیر کسی جسد جسم ہستی کا کوئی تصور نہیں ہے بابا ریوان کا کہنا تھا کہ سیاست میں بڑا دل رکھنا پڑتا ہے اور اسی اصول کے تحت پیپلز پارٹی نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں